السلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ ایک شیخ نے بولا تھا کہ جب آپ کو ایڈیشن سہو جواب کرتے ہو نا تو وہ آپ جب ایڈیشن کرتے ہو تو آپ اگر نماز کے بعد ہے تو سلام کے بعد آپ کو سجدے کرنے ہے تو کیا یہ صحیح ہے شیخ بلکل صحیح ہے ایڈیشن کرتے ہو مطلب یعنی کوئی زیادتی کرتے ہو اضافہ کر دیتے ہو جی ہاں اگر نماز میں کسی چیز کا اضافہ ہو گیا غلطی سے تو ایسی صورت میں سجدے سہو کی جو جگہ ہے وہ سلام فیرنے کے بعد ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی دلیل کے طور پر ایک بار آپ نے چار رکعت والی نماز میں غلطی سے دو رکعت پڑھ کر کے سلام فیر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھ کے سلام فیر دیا اور بہت سارے صحابے کرام مسجد سے نکل بھی گئے کچھ لوگ یہاں تک بات کرنے لگے کہ شاید نماز کے اندر کمی کر دی گئی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات انہی کے پاس آتے ہیں تو کئی سارے لوگوں کو یہ لگا کہ نماز میں کمی کر دی گئی ہے ایک صحابی تھے ذولیدین انہوں نے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے دیکھیں پوچھنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے داریٹ یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں آپ نے دو رکعات میں سلام پیر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے تو جو دوسرے صحابے کرام تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے دو رکعات میں سلام فیر دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ نے دو رکعات نماز اور پڑھی اور دو رکعات نماز اور پڑھ کے اور سلام فیر کے اس سے نماز سے فارغ ہو کر کے سلام فیر کے پھر آپ نے دو سجدے سہو کیا تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرنے کے بعد سجدے سہ کیا اب حمزہ امین بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر زیادتی کہاں ہے جی جی جاتی تو نہیں ہوئی شیئر کمپلیٹ ہو گیا نا پر نماز کو کمپلیٹ کر دیا انہوں نے دیکھئے یہ جو میرا سوال ہے اس میرے سوال کا مقصد آپ کا انتحان لینا نہیں ہے بلکہ آپ کو بتانا میرا مقصد ہے دیکھئے یہاں پر زیادتی ہوئی زیادتی کیا ہوئی کہ ایک نماز کے اندر ایک ہی سلام ہوتا ہے اور یہاں پر ایک ہی نماز میں دو بار سلام پھیری گئی تو ایک سلام کی زیادتی ہوئی کی نہیں ہوئی باقی جو آپ بھول گئے تھے بھول کر کے سلام پھیر دیا بھول تو ماف ہے بھول کر کے نماز کے درمیان انقطع ہو گیا یہ تو ماف ہے لیکن ایک ہی نماز میں دو بار سلام ہو گئی تو ایک سلام کی زیادتی ہو گئی کی نہیں ہو گئی تو ایڈیشن ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کمپلیٹ کر کے پھر سجدے سو کیا شوشن شیخ ہم لوگ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے چار رکعت پڑھیں تیسری رکعت میں ہم نے بیٹھ گئے غلطی سے تو پھر ہم اٹھ جاتے ہیں تشہود کا ایڈیشن ہو گیا نا لیکن ہم نے چار ہی پڑھیں گے تو کیا اس میں سلام کے بات کریں گے دیکھئے بلکل اگر تین رکعت پڑھ کر کے آپ غلطی سے تشہود میں بیٹھ گئے تو یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ ایڈیشن ہو گیا یہ زیادتی ہو گئی یہ کمی نہیں ہوئی یہ زیادتی ہو گئی اب اس صورت situation میں آپ بعد میں سجدے سو کریں گے